موت کرتے ہیں بھارت کی ہردرمی کی بھارتی فوج کو پیدر پیروسوائی کا سامنا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش اور فالس فلیگ آپریشن کا ڈھونگ بری طرح ناکام ہو گیا جڑی بوٹھیوں کی تلاش میں غلطی سے سرط پار کرنے والے معصوم شہریوں کو دہشتگرد بنا دیا بھارتی میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا بھارتی فوج کی ایک اور بھونڈی سازش ناکام فیک انکاؤنٹرز کی سپیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام حظیمت اور رسوائی ہندوستانی فوج کا مقدر بن چکی وادی نیلم کی گریس فیلی سونار سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوان دو دن پہلے جڑی بوٹھی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے متاثرہ گھر والوں نے ان جوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ فوری طور پر مقامی پولس کو درج کروا کر ایف آئی آر کٹفا دی دو دن بعد اچانک رو سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے جھوٹا اور منگھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا رو سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پانچ نامنے ہاتھ دہشتگردوں کو پکڑنے کا دھونگ رچانا شروع کر دیا کچھ دیر بعد ہندوستانی اخباروں اور پروپیگنڈا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان پانچ نامنے ہاتھ دہشتگردوں کو مارے جانے کا دھونگ بھی شروع کر دیا ماضی میں دیکھے جانے والی بھارتی مکاری اور صفاقی دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی قابض افاج نے ان جوانوں کو جو جڑی بوٹیاں اکھٹی کرتے ہوئے غلطی سے ایل او سی کروس کر گئے کو شاید مار دیا ہے اب ہندوستانی فوج اور جنونی میڈیا ان نہتے اور معصوم لوگوں کو دہشتگردی سے جوڑ کر نامنے ہاتھ دہشتگردوں کی دراندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگانا شروع ہو گیا ہے اسی حضیمت کو چھپانے کے لیے ہندوستانی فوج نے زفروال سیکٹر میں بلا اشتیال اور اندھا دن فائرنگ کر کے پاکستان میں سویل آبادی کو بھی نشانہ بنایا سیکیورٹی ماہرین کے مطابق کینیڈا، قطر، انگلینڈ اور دنیا میں حضیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہا اس بات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ موڈی سرکار اپنے سیاسی فائدے اور حالیہ بین الاقوامی جگہسائی کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف گھٹیا اور اوچھے ہتکندوں پر اتر آئی ہے کچھ دن پہلے قطر نے آٹھ انڈین نیوی افسران کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی جس سے ہندوستان کی دنیا بھر میں رسوائی ہوئی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اس سے پہلے بھی کینیڈا اور انگلینڈ میں سکھوں کو قتل کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں جس سے ہندوستان پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے